السلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے قائدی آزم میوزیم ہاؤس قائدی آزم میوزیم ہاؤس میں آج ہم پڑھیں گے سوال جواب سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں دکھئے قائدی آزم میوزیم ہاؤس کا پرانا نام کیا ہے امارت کا رقبہ کتنا ہے اور یہ کب تعمیر ہوئی سن 1943 میں یہ امارت کس نے خریدی ان تینوں کوسچنز کا آنسر آپ کو صفحہ نمبر چون پر ملے گا صفحہ نمبر چون سے آپ آنسر دھون کر اپنی نوٹ بک پر رائٹ کریں گے اس امارت کو میوزیم میں کس طرح تبدیل کیا گیا اس کا آنسر ہے صفحہ نمبر پچپن پر صفحہ نمبر پچپن سے آنسر دھون کر آپ اپنی نوٹ بک پر رائٹ کریں گے ہمارے ذہن میں کسی چیز کو دیکھ کر سوالات کیوں بھرتے ہیں اس کا آنسر آپ نے خود سے لکھنا ہے تھوڑا سا کونسپٹ میں آپ کو دے رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے ہم سوچنے سمجھنے کی حص رکھتے ہیں اس لئے چیزوں کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں سوالات اُبھرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے قوائد دیئے گئے الفاظ کو علی بھائی ترطیب سے لکھئے یہ جو لسٹ ہیں ہمارے پاس میوزیم باہ ناشتہ عمارت خوبصورت جرنیل ذہن رہائش حکومت فرش طلبہ اختیار واق کلمات صندق اس لسٹ کو ہم نے علی بھائی ترطیب مطلب حدد بھائی ترطیب کی حساب سے رائٹ کرنا ہے نیکسٹ ہوسٹن ہے ہمارے پاس دیئے گئے الفاظ کو مامن میں تلاش کیجئے امارت میوزیم پرچم ہلال جدو جہر کلینڈر سکافر ان وارڈز کو ہم نے اس لسٹ میں سے دھونڈ کر اس وارڈز میں سے دھونڈ کر ہم نے سرکل کرنا ہے جس طرح انہوں نے امارت کو کیا اور میں نے کیا میوزیم کو اس طرح آپ نیکس جو وارڈ ہمارے رہ گئے ہیں آپ ان کو سرکل کریں گے دھونڈ کر سرکل کریں گے اگر آپ کو کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ I will guide you Thank you